اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ساری ہے جس کے پلیٹس آپ سے نہیں بن پاتے ہیں یہ جیسے بنا لیتے ہیں تو وہ بار بار کسک جاتے ہیں نکل جاتے ہیں یا فیصل جاتے ہیں تو اسی کے لیے آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس سے کہ آپ اپنے ساری کے پلیٹس بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ویلکم بیک ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم آپ کے لیے کے آئے ہیں یہ ساری جو بہت ہی سلک میں ہے ان کے بہت ہی سوفٹ کپڑے کی ہے لیکن اس کے جو پلیٹس ہیں وہ رک نہیں پاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پن میں نہیں لگاتے ہیں تو ایسی نکل جاتے ہیں اور اگر پن میں لگا لیتے ہیں تو تھوڑے لوس بگر ہے ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم بہت ہی پرفیکٹ طریقہ لے کے آئے ہیں کہ آپ کے پلیٹس بالکل بھی نہیں نکلیں گے اور بہت ہی ایسی طریقے سے آپ ان کو لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پیچھے کا جتنے بھی ہم ایریا ہم چاروں طرف گھما کے لاتے ہیں اپنی کمر سے ناپ کے وہ لے لیں گے اور پھر ہم آگے سے جتنا ہمیں پلو رکھنا ہے اس کے حساب سے ہم کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے کر لیا ہے اب ہم یہاں پر ان کے پلیٹس بنانا ہے سٹارٹ کریں گے جتنے پلو والا حصہ تھا وہاں پر میں نے نشان لگا لیا جس سے کہ جہاں تک ہمیں پلیٹس لانے ہیں وہاں تک ہم اس کے پلیٹس لے گی آئیں گے اور پیچھے سے بیک سے بھی جہاں تک ہمیں پلیٹس ٹکنی ہے وہاں تک ہم اس کے پلیٹس لائیں گے تو ہم ایک ایک کر کے اس طریقے سے اس کے اوپر پلیٹس بناتے جائیں گے تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایسی طریقہ ہے اپنے پلیٹس کو کورٹ کرنے کا تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ ساری جتنے بہت ہی سوفٹ کپڑے کیا اور بہت ہی فیسلنے والی ساری ہے بولتے ہیں نا سی فون جیسا ہوتا ہے سی فون تو نہیں ہے لیکن بہت ہی سسٹ والا کپڑا ہے بہت ہی فیسلنے والا کپڑا ہوتا ہے تو یہ ساریاں رک نہیں پاتی ہیں اس کے پلیٹس ہمارے ادھرادر بھاگ جاتے ہیں ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت اتدکت آتی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ بہت ہی ایسی طریقہ نکالا ہے کہ آپ اپنے پلیٹس کو اس طریقے سے بند کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس سے ہمارے پلیٹس ہیں وہ بلکل ایکول رہیں گے اور آپ اس کو کبھی بھی اٹھا کے پانچ میٹ میں آپ اپنے ساری پہن سکتے ہیں بہت ہی ایسی طریقے سے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے جتنے ہمارے پلیٹس بننے ہیں چھے سات آٹھ جتنے میں آپ کے پلیٹس بننے ہیں آپ اتنے پلیٹس اس میں بنا سکتے ہیں اور پلیٹس بننے کے بعد آپ کیا کریں کہ یہاں پر ہم آلپن کی وجہ سے ان کو شکیور کر دیں گے یعنی اس میں آلپن لگا کے رکھیں گے اس طریقے سے تو یہاں پر میں آلپن لگا کے دیکھا رہی ہوں لیکن اس کے بعد میں آپ کو اس میں بتاؤں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ آلپن تو لگا کے نہیں رکھ سکتے ہیں اگر ہم آلپن لگا کے رکھیں گے تو جب ہم اس کو پہنیں گے تو وہ چوب جائے گی تو اس کے لئے میں ایسی طریقہ بتاؤں گے تو یہاں پر میں آلپن لگا لی ہے بھی لیکن پھر میں اس میں بتاؤں گے کہ آپ کو کیا کرنا تو یہ آلپن میں نے اس لئے لگایا تاکہ ہمارے جو پلیٹس ہیں وہ فسلے نہیں ایک جنگہ روکے رہے تو یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ کو اس طریقے سے جتنے آپ کو اندر کی سائیڈ فولڈ کرنے ہیں یعنی کہ آپ میں لیندھ نہ پلیجئے کتنا ہمیں اندر کی سائیڈ فولڈ کرنا ہے تو آپ اتنا اس کو لے سکتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی مشین پر تو سب سے پہلے ہم یہاں اوپر کی سائیڈ در ایک سلائے لگا لیں گے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں اس میں سے ایک ایک آلپن نکالتے چلے جائیں گے اور سلائے ہم لگاتے چلے جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ایک آلپن نکال کے پہلے سلائے لگا دی پھر میں نے آگے والے لگا لی اور ایسے ہی ہم نیچے کی سائیڈ کہ اس میں لمبائی میں بھی اس طریقے سے جہاں پر ہمارے پلیٹس ہیں وہاں پر ہمیں سلائے لگاں گے تو اس میں ہم تین سے چار سلائے لگا دیں گے جہاں تک ہمارے پلیٹس اندر کی سائٹ فولڈ ہوتے ہیں وہاں تک وہاں تک ہمیں سلائے لگانی ہے اوپر کی سائٹ ہمیں نہیں لانے ہے تاکہ ہمارا جب اوپر کی سائٹ سائے گا تو وہاں پر ہمیں سلائے نہیں دیکھنی چاہیے تو آپ اس طریقے سے لگائیں تاکہ آپ کی جو سلائے ہیں وہ اندر اندر کی سائٹ رہے باہر کے سائیڈ نائے تو یہاں پہ دیکھیں میں اس طریقے سے یہاں پہ چار سے پانچ سلائے لگا دوں گے جس سے کہ ہمارے پلیٹس یہاں پہ بلکل سیکیور ہو جائے اور اس کو آپ کبھی بھی بہت ہی آسانی طریقے سے آپ ان کو پہن سکتے ہیں بس اٹھائیے اور پانچ منٹ میں اپنی ساری تیار ہو جائے گی بند کر کیونکہ ہمیں پلیٹس تو بنانے نہیں ہے پلیٹس ہمارے بن چکے ہیں تو اس لئے ہمیں بہت ہی ایسی طریقے سے اپنی ساری پہن سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری اس میں سے آلپین نکال لی ہے اور اپنی جو بھی ہماری سلائی ہے وہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور نیچے کی آلپین ہے ان کو بھی ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں ہمارے سارے پلیٹس بن کا تیار ہے اب ہم یہ کیا کرنا ہے اب ہم اس کو آپ کو پہن کے دکھائیں گے پلیٹس جو آگے والے ہیں نا ان کو سیکیور کرنا ہے اس طریقے سے تو آئیے اب ہم کو پہن کے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو پہن چکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہمیں لگانا ہے دو منٹ میں آپ کے ساری بن کر تیار ہے پہننے کے لئے ریڈی ہے بالکل تو آپ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں بس یہ حصہ یہاں پہ لگانا ہے اور اپنا پللو گھما کر لانا ہے اور اپنے سولڈر پر رکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں دو منٹ بھی نہیں لگے گے میں ساری پہننے میں بہت ہی ایسی طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقے سے اس کو آپ پہن سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ساری بن کر تیار ہے اور کتنی دو منٹ بھی نہیں لگے گی اس کو پہننے میں دیکھیں بہت ہی زلدی سے میں نے آسانی طریقے سے ایک دم پہننے کے اس کو ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی ساری ہے تو آپ اس کو اس طرح سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس بلاوچ پہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ساری تو مجھے تو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو بھی آئیڈیا پسند آیا اور آپ پہ اپنی ساری جو ہے نا ان کو سیکیور کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم لے دیں امید آفیو میں نے نا